بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فردیدہ خانم اور فردیدہ خانم لاتی ہے ہمیشہ آپ کے لئے زبردست قسم کی ریسپی اور اپنی فیوریٹ پسندیدہ زبردست قسم کے سالن کی ریسپی آج بھی لے کر آئی ہوں مجھے کلیجی بہت پسند ہے بڑی ہو یہ چھوٹے کی ہو کلیجی ہمیشہ اچھی طرح پون بنا کے تیار کر کے مجھے بہت اچھی زبردست قسم کی یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں میں نے کلیجی کو دھو لیا ہے جس طرح سے ہم پیچھ کو دھوتے ہیں اس کی سمیل ختم کرنے کے لئے میں نے اس کو آٹے سے مسل لیا آٹے سے مل کے اچھی طرح دھو لیا اس کی سمیل بلکل ختم ہو گئی یہاں آدھا کلیجی تھی آدھا کلیجی تھی آدھا کلیجی پیپرے تھے میرے پاس اور ایک دل تھا ایک پیاس ڈالا میں نے اس کے پاس اس کے اندر اکر میں لسن ڈالا ہے اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لئے اس سے ہماری گریوی بھی سالن کی اچھی بنے گی اور اس کی سمیل جو تھوڑی بہت رہ گئی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے ٹیسٹ کو بڑھائے گا لسن ادرک اور پیاز ایک ٹیبل کے قریب ہم نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ڈالا نمک خالدی سپائسز اپنی مرضی سے کمی بیشی کر سکتے ہیں پریدہ خانم کے کچن میں نو پرابلم تو یہ تمام چیزیں میں ڈال دیئے ایک گلاس پانی ڈالیں گے اس کو گلائیں گے کلیجی کو پہلے بائل کر لیں گے اس کے بعد اس کی بنائی کریں گے یہ تھوڑے سے ثابت گرم مسالہ میں نے اس میں ڈالا بادیان کے پھول تھے بڑی علائچی تھی اور دارچینی تھی اس کی تاکہ سمیل بالکل نہیں رہے گی اس سے اور ہمارے یہ جو کلیجی ہے جیسے گل جائے گی اور کریں گے پند اور آپ کریں گے پریدہ خانم کے چینل کو سبسکرائب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے لائک کریں گے اور اب یہ دیکھیں ہماری کلیجی ہو گئی ہے ریڈی پندرہ سے بیچ منٹ کے لیے ہم نے کوکر کو بند کر دیا تھا یہ دیکھیں اچھے سے گل چکی ہے تمام لسن ادرک جو ہم نے اس میں ڈالا تھا لسن اور پیاز اور تمام گرم مسالے کمپرومائز کر گئے بلکل اسی خاندان کی طرح جہاں بہو بیٹیاں ماباپ مل کے پیار محبت سے رہتے ہیں اور مہت اچھا لگتا ہے قدرت کا یہ کمبینیشن یہ دیکھیں میں نے ٹماتر اس میں ایڈ کر دیئے اس کی خوبصورتی اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے ادرک کٹا ہوا اور سبز مرچ اس کے ساتھ یہ ہم ڈالیں گے مزید اس کے ذائقے کو بڑھائیں گے کلیجی تقریباً سبھی فائملی میمبرز کو پسند ہوتی ہے بڑے ہوں یا چھوٹے سبھی شوک سے بغیر اتراز کیے کھا لیتے ہیں اب میں نے اس میں ڈالیں لال مرچ آپ کا میبیشی کر لیں جو آپ کو سپائسز پسند ہیں ان میں سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم پیسا ہوا دھنیا اس کی خوشبو اس سے اور چار چاند لگ جیں گے اس کی خوشبو کو اور یہ سالن ایک متبادل سالن کے طور پر بھی بہترین ہوتا ہے مہمان آجائیں تو سمجھ نہیں آرہی ہوتی دوسرا سالن کون سا بنائیں تو کلیجی اس دعوت کے لیے اس پارٹی اس پنکشن کے لیے بیسٹ ہوتی ہے جس میں آپ نے ایک سے زیادہ سالن بنانے ہو اور سبزی کے ساتھ بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں ایک سبزی بنائی اور ایک کلیجی بنائی جس کو جو پسند ہو کھا لیں یہ دیکھیں زبردست قسم کی ریسیپی اس کو ہر کوئی آسانی سے بنا سکتا ہے اس کو وہ بھی بنا سکتا ہے جو کہتا ہے مجھے پیاز چھلنا نہیں آندا وہ بھی اس کو آسانی سے بنا لے گا اتنی جلدی چھٹ پٹ بننے والی مزید تار ہی کلیجی تیار ہوتی ہے لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے جس کے لگانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے جناب تو اس کی بنائی اگر اچھے سے ہو گئی آئل ڈالیں گے ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے پسند کے حساب سے کمی بیشی کر لیں بسے تو آئل کام ہی رکھیں تو اچھا ہے کیونکہ یہ ہیوی ہوتی ہے کلیجی اور اس کو ہمیشہ دوپہر میں بنائیں دوپہر میں یہ کہ اچھے سے حضم ہو جاتی ہے رات میں کلیجی جو ہے میدے پر تھوڑا سبھاری پن کرتی ہے تو میں تو ہمیشہ دوپہر میں بناتی ہوں تو آپ کی مرضی ہے جب بھی آپ کو پسند ہو آپ بنا لیں یہ دیکھیں اس کا یہ جب آئل چھوڑنا شروع ہو دیا ہے سمجھے ہماری کلیجی جو ہے بھوننا ہے تیز آنچ پہ نہیں بھوننا ورنہ اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا اور اس کے جلنے کا خدشہ بھی ہوگا ویسے گوشت کی کوئی بھی ڈیش بنائیں تو ہمیشہ میڈیم فلیم پہ اس کی بھونائی کریں اور بھونائی اچھے سے کر لیں اس کا کلر آپ کو بتا دے گا کہ ہمارے سالن کی جو ہے بھونائی ہو چکی ہے اس پہ سورک اچھا سا ایک کلر آجے گا اور گھی جو ہے ہمارا گوشت بلکل چھوڑ دے گا تو ہم سمجھیں گے اس کی بنائی ہو چکی ہے پڑھئے دروشریف سورک اثر پڑھ لیجئے اور بناتے رہیے اس کی خوشبو بھی لا جواب ہوتی ہے اور ہم اپنی ہمیشہ بڑی عید کی ابتداوی کلیجی بنا کے کلیجی کے سالن سے کرتے ہیں اس کے بعد گوشت کی مزید ڈیشیں بناتے ہیں تو جب بھی دل چاہتا ہے سردیوں میں یہ ڈیش میں ہمیشہ بناتی ہوں تو سب ہی کو پسند آتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت اس کا کلر آتا جا رہے ہیں اور جب یہ کیج مکمل طور پر چھوڑ دے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ریڈی ہو چکی ہے اور زبردست اس کا میک اپ بھی ہو چکا ہے خوبصورت مزیدار خوشبو اڑاتا ہمارا کلیجی کا سالن سب کو اپنی طرح بولاتا دعوت دیتا کہ آئیں اور انجوائی کریں